اب ان کی محبت کے تقاضے بھی بڑے سکتے ہیں ان کی محبت کے تقاضے بھی دو طرح کے ہیں ان کی محبت کے تقاضے ایک تو ان کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں حیاء کو بچایا ہے کس کو بچایا ہے؟ بدکاری نہ ہو کس بات کو بچایا ہے؟ بات سمجھ آگئی؟ نماز کو بچایا ہے یعنی نماز بیرو کو دین کو بچایا ہے حلال اور حرام کو بچایا ہے یہ ساری چیزیں بچائی ہیں اگر قیامت والے دن مثال کے طور پر قیامت والے دن میرے مولا حسین آپ سے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی تم میرے ساتھ محبت کرتے تھے عرض کریں گے مولا بلکل کرتے تھے پھر میں کیوں کرتے تھے تو ہم عرض کریں گے مولا آپ رسول کے بیٹے تو ہیں آپ کی محبت فرض تھی واجب تھی تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دین بچایا تھا اور اگر حسین علیہ السلام پوچھ لیں وہ دین تمہارے گھر میں تھا وہ دین جو میں نے بچایا تھا وہ تمہارے پاس تھا وہ جو شرم بچائی تھی وہ تمہارے پاس تھی وہ جو حلت و حرمت بچائی تھی وہ تمہارے پاس تھی یہ ساری چیزیں جو میں بچا کے گیا تھا کربلا میں اس کو اپنایا تھا تو اگر اپنایا ہوگا تو ہم عرض کریں گے مولا حت الوسا حسب استطاعت جتنی طاقت تھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کے بچائے ہوئے دین پر عمل کرتے رہیں تو میرے مولا حسین آپ کو اپنے سینے سے نگا لیں گے تو ویسے تو وہ لاجپال ہیں تو اتنے کریم ہیں اور کہ ان کی کریمی کا تو کوئی حد بننا ہی نہیں ہے لیکن حبابِ گرامی ان کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیزیں کربلا میں وہ بچا کے گئے ہیں اس کو اپنا لیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں حسینی کہلوانے کے حد دار ہو سکیں اور دوسرا تقاضہ حسین علیہ السلام کی محبت کا علیہ السلام کی محبت کا حسن علیہ السلام کی محبت کا ان کی محبت کا دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ان سے محبت ہے تو ان سے ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھ لیں محبت کسی ایک سے ہی ہوتی ہے محبت ایسا نہیں ہے کہ ظلم سے بھی محبت ہو اور مظلوم سے بھی ظالم سے بھی محبت ہو اور مظلوم سے بھی زیادتی کرنے والے سے بھی محبت ہو اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی تو حبابِ گرامی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ان سے محبت ہے تو پھر جو جو بھی آج کے دن تک ان کا دشمن ہے ہمیں ان سے بیزاری ہے ہمیں ان سے کیا ہے یہ بھی محبت کا تقاضہ ہے امامِ حسن سے بھی محبت امامِ حسن کے قاتل سے بھی محبت مولا حسین سے بھی محبت یزید کی بھی طرف داری یہ محبت نہیں ہے حبابِ گرامی محبت کا تقاضہ کچھ اور ہے محبوب سے محبت کے لیے وبستگی کا طریقہ اکار کوئی اور ہے تو شاہ صاحب قبلہ یہی فرمایا کرتے تھے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ دعاں بیڑیاں چلاتے نہیں رکھی دی اگر پار لگنا ہے تو اہلِ بیعت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ کون سی کشتی میں اہلِ بیعت کی کشتی میں جو نجات والی کشتی ہے حبابِ گرامی یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر چارہ اکار نہیں ہے ان کی ولایت کا دم بھریں یہ قیامت والے دن ولایت آپ کو پار لگا دے گی کیا کر دے گی پار لگا دے گی یہی وہ ولایت ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بھئی قیامت والے دن حوزِ کاؤسر کے علاوہ ڈاکسہ پانی اور کہیں ہو گا کسی کے علم میں ہو کہ شاید کسی اور کے پاس بھی پانی ہو کسی کے ابباجی نے پانی کا وہاں کو ٹپ ڈوب رکھا ہوا ہو کسی اور کے دادا جی یا نانا جان نے کوئی احتمام کیا ہوا ہے صرف حسین کے نانے کا ہوگا کس کا صرف آپ بول کے کہہ دیں وہ حوز صرف وہ حوز صرف ایسے ہی ہے اسی حسین کا نانا فرماتا ہے میں تمہارے پاس اپنی اولاد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تم حوزِ کاؤسر کے لیے ترپتے بلکتے جب یہ دل یہاں پر ہوں گے اور پیاس کے ساتھ یوں شدت ہوگی کہ جیسے کلیجہ پھٹ رہا ہے اور کسی جگہ پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا ہانکتے ہوئے ہانپتے ہوئے جب اس حوزِ کاؤسر کی طرف لپکو گے تو کیا سمجھتے ہو آتے ہی یہ کہا جائے گا ہائے 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 میرا امتی بڑا پیاسہ ہے میں اس کو پانی پلا دوں کیا یوں منظر ہوگا کیا یہ کہا جائے گا کہ فرشتو جلدی کرو جلدی کرو یہ بڑا پیاسہ ہے اس کو پانی دے دو سرکار نے فرمایا نہیں 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 فانظرو غور کرنا میری بات کر جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیف اخلف تمہونی منبادی تم نے میرے بات ان سے کیا سلوک کیا حوزِ کاؤسر پہ تمہارا نبی پہلے پوچھے گا اگر کام کی بات آئی تو پانی دے گا ورنہ آگ کا کوڑا علی کے ہاتھ میں ہوگا حوزِ کاؤسر سے دھکا کیا جائے گا یہ مندر ہے حوزِ کاؤسر کا یہ کس کا مندر ہے آگ کا کوڑا کس کے پاس آگ کا کوڑا کس کے پاس سوال کون کرے گا نبی پاک سوال کون کرے گا کس کے بارے میں کس کے بارے میں اگر پھر بھی اگر امت کو سمجھ نہ آئے کہ ان کا وفادار ہونا کتنا ضروری ہے اے مجبوری سے ہی وفادار ہو جاؤ درتہ ہی وفادار ہو جاؤ حوزِ کاؤسر کی پیاس کو یاد کر کے ترب کے ہی وفادار ہو جاؤ کہ اگر ان کے وفادار نہ ہوئے تو پانی کا کتنا نصیب نہیں ہوگا تو حبابِ گرامی یہ بات آپ کبھی بلائیے گا نا یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میرے حوزِ کاؤسر پر سٹاروں جتنے برتن پڑے ہوئے ہیں جو بھاگا بھاگا موٹھا کے آئے گا اس کو فوراں میں کہوں گا ابو بکر عمر علی اس کو پکڑا دو فرشتو اس کو پلا دو نہیں ایسا نہیں ہوگا میں پوچھوں گا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کوڑا علی کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہاتھ علی کا نہیں ہے وہ ید اللہ ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ کتنے لوگوں کو روک سکتا ہے یہ اللہ کو ہی پتا ہے اللہ کا ہاتھ کتنے لوگوں کو حوزِ کاؤسر سے دفع کر سکتا ہے یہ رسول کو پتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اس لیے حبابِ گرامی ان کی وفاداری ضروری ہے ان کی محبت ضروری ہے ہلاکت سے بچنا ہے ان کے غلام بنیں ان کا دم بنیں